السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ آئی خوب کی سب اچھے ہوں گے تو گائز یار کہا ہے نا ابھی دیکھو ہم نے کبوتروں کو بھی اوپن نہیں کیا ہے اور ابھی ہماری ساری کی ساری کبوتر بند ہے ابھی ہم ان کو کھولیں گے پر چپ سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیت دکھانے والا ہوں جو بہت ہی مجھے دار ہے یہ دیکھو ایک ہمارے پیاری سی بی بی ہے یار برڈز کی یہ میرا بھاہی ہے نا اس کو ریسکیو کیا ہے کہیں سے میں ابھی باہر تھا تو میں جشٹ ابھی اندر آئے تو یہ دیکھا میں نے اس کے ہاتھ میں ہے بولا کہ بھائی میں نے اس کو پکڑ کر کے رکھا ہے نیچے سے ابھی میں اس سے پوچھتا اس نے اس کو کہاں سے پکڑا بھی کیونکہ میں نے اس سے کچھ پوچھا نہیں ہے میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک برڈز کا بچہ ہے تو میں نے ویڈیو ہی بنانی شروع کر دی اس کو کہاں سے پکڑے تھے نیچے سے گریت یا پھر کئی اس گوسلے میں سے لائے ہو گریت اس کا گوسلہ جانتے ہو کہاں پر ہے مجھے جہاں تک ڈاؤک ہے نا یہ اسی پیڑ پر سے آئی ہوگی کیونکہ اس پیڑ پر چھوٹی والی گو رہی ہے بہت رہی ہے مجھے معلوم نہیں گو رہی ہے یا کوئی اور سی چڑیاں ہے بٹ آپ لوگ بتاؤ یہ کون سی چڑیاں مجھے کیونکہ اس کے بارے میں کچھ بھی ناؤلیج نہیں ہے بٹ ابھی ہم اس کو چھوڑ کے بھی دیکھتے ہیں یہ زیادہ اوڑ پاتی ہے تو لوگ اس کو بٹ ابھی پکڑے رہوں ابھی ہی ہے نا یہ جو بچہ بہت زیادہ درہ ڈڑا ہوا ہے ہم لوگ سے ڈر رہا ہے بہت ہم اس کو کچھ کریں گے نہیں ابھی ہم اس کو پہلے کچھ کھلائیں پھلائیں گے اس کے بعد ہم اس کو آجات کرنے والے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہیں نا گائز میں نے ایک بچے کو ریسکیو کیا تھا وہ بچے کو میں نے اپنے پاس رکھا تھا اور اس لئے وہ بچہ مر گیا تھا اس لئے میں ابھی اس بچے کو نہیں میں اسے بچے کو نہیں رکھنے والا اپنے پاس میں اس کو بھی کھلا پلا رہا تھا بٹو کھا ہو بھی نہیں رہا تھا اس لئے ہو مر گیا تھا میرے پاس سے یعنی بہت تکلیف جھالی یہ اس میں اس کو کھاتا ہے یا پھر نہیں کھاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو اڑانے کی کوشش کریں گے سایت کی یہ اڑ پائے یہ کیونکہ تھکا ہوا ہے نا اس لیے یہ کھاتا ہے پھر نہیں کھاتا ہے مچ ہو رہنے تو اب یہ بالکل ڈرہ ہوا ہے اب میرے ہاتھ پہ بھی بیٹھ جاتا ہے گائیس یہ اتنا زیادہ در چکا ہے یہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے نا کیونکہ ہمارے یہاں آس پاس میں بہت زیادہ گاؤں ہیں نا گاؤں اس لیے یہاں پہ کبوتر یہاں پہ جب بچے اڑاتے ہیں پرندے تو بچے اکثر گر جائے کرتے ہیں اور بچے لوگ جا کر اس کو پکڑ لیتے ہیں حالانکہ ان کو پکڑنا نہیں چاہیے ان کو ایسے ہی چھوڑ دنا چاہیے ان کی ماں آئے گی تو ان کو پکڑ کر لکڑ چلی جائے گی بٹیر سے تو ماں ڈر گئے ہوگی ان لوگ کو دیکھ کے اس لیے وہ بھاگ گئی اس کو چھوڑ کر کے بٹ کیا بھروسہ وہ آ جائے واپس اسی جب ہم اس کو رکھ دیں گے اس کو بھی ہم چیک کرتے ہیں ایسے کھلا کر کے اس کا چوچ ہم کھول کر کے اس کو کھلاتے ہیں دیکھو اس کو چوچ میں پہلے سے کچھ ہے اس کی ماں نے اس کو پہلے سے فیڈ کر آیا ہے یہ دیکھو گائی اس کو تھوڑا سا ہم نے کھلایا ہے مجھے لگتا ہے زیادہ بسکٹ یہ لوگ کھاتے نہیں ہیں نا اس لیے تو تھوڑا سا اور ہم اس کا موھ کھول کے اور اس کو کھلا دیتے ہیں تھاکہ اس کے پاس تھوڑا سا طاقت رہے اڑنے بھر تو یہ اڑھ سکتا ہے تھک گیا ہے نا گرمی کا بھی ٹائم ہے اس لیے ٹھیک ہے اس کو کھلانے والا نہیں ہے کیونکہ اب اسے کو موھ پہ لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے چھپکسکتا ہے اس کا موؑ تو اس کو ہم کھلانے والا نہیں ہے جہادہ کہ اس کا موھ بھی چھپک سکتا ہے ایسے تو ہم اس کو اڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہیں اپنے مسائل ہورا پا دappa دکھتے ہیں یہ اڑ پاتا ہے نہیں اڑ کے چلا جائے تو اچھا ہے وہ جا جاؤ اس کے اجھنگ سائے جھسا ہے تو یہ ہو سکتا ہے اپنے بہر کے پاس چلا جائے جا یہ تو بالکل بھی نہیں ہو پاتا ابھی جا چلا جا یار یہاں پہ اس کو رکھتا ہوں میں ابھی اس جگہ پہ رکھتا ہوں دیکھیں یہاں سے کیا ہوتا ہے جا اس پہ بیٹھا دو ابھی میں نے اس کو یہاں پہ بیٹھا کر کے چھوڑ دیا ہے اب گائز میں اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں اس کو جیادہ تنگ کروں گا تو یہ میرے پاس بیٹھے گا بٹھ مر جائے گا اس لئے میں اس کو جیادہ تنگ کرنے والا نہیں ہو یہ میرے پاس جیادہ تک جندہ نہیں رہ پائے گا اس کی ماں باپ اگر یہاں پر ہوں گے تو اس کو وہ لے کر چلے جائیں گے تو اب ہم تنی ساری کبوتروں کو بھی کھول دیتے ہیں ان کا بھی ٹائم ہو چکا ہے اور یہ دیکھو یہ ایک ہماری کبوتر بہت زیادہ بیمار ہے بس کی باری لگ رہی ہے جاؤ ان کو پانی بڑ دو ان کے لئے کبوتروں کے لئے پانی بڑ دو تو گائز یہ دیکھو یہ جو بچہ ہے ابھی یہ اوپر آ گیا ہم نے اس کو وہاں پر بیٹھایا تھا تو ابھی وہ اوپر آ گیا تو ہم اس کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اگر سام تک ایسے بیٹھا رہے گا تو ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے اگر چلا گیا تو فٹ ٹھیک ہے تو ہم اس کو نیچے لے جا کر کے چھوڑیں گے وہاں پر ٹرائی کریں گے اس کے ماں باپ آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے چلا جائے گا اور یہ دیکھو گائز ابھی ابھی دیکھو یہ بچے نکلیں یہ دیکھو بہتی کیوٹ کیوٹ بچے ہیں ابھی دیکھو جسٹ نکلیں مجھے لگتا ہے دیکھ رہے ہو یہ انڈا دیکھو ابھی بلکل سوٹا ہے اور بچے دیکھو آج ہی نکلیں یہ دیکھو یہ والے بچے بھی آج ہی نکلیں اور سائد ادھر کے بچے نکلیں یہ دیکھو کل نکلیں اور ادھر بھی دیکھو کل بچے نکلیں اور اس میں بڑے بڑے بچے ہو چکے ہیں پھر ہمارے پاس سب بچے تک ہو گئے ہیں اب گائیز مجھے آئے گا یہ کیا اس کا یہ دیکھو گائیز پورا گلا فلا پڑا ہے ٹھیک ہوا گائیز میں نے دیکھ لیا یار اس کے گلے میں کیا ہو گیا اچانک سے اس کو تو میں نے دیکھا تھا بالکل ٹھیک تھا اس کے گلے میں کیا ہو گیا ابھی تو تیک کرنا پڑے گا تو گائیز اس کے مو میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا مو کھول کے نا ہوا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نکل دئیے گائز ہوا نکل دئیے اس کے مو سے یہ دیکھو پھر بھی ساری ہوا ابھی باقی ہے ابھی تھوڑا بہت نکلی ہوا اس کا پھر ہم مو ایسے کھولتے ہیں اور ہوا نکالتے ہیں رے یار تم لوگ تنگ مت کرو نہیں معلوم کہاں سے یہ سب ہو رہا ہے تو گائز یار دیکھو کافی ٹائم کی محنت کے بعد ابھی مجھے لگتا ہے دس منٹ ٹھو چکے ہیں اس کے بعد تو ابھی تھوڑا سا ہوا نکلی ابھی بھی دیکھو یہاں پہ بھی بچی ہے ہوا ابھی اس سے یادہ نہیں نکل رہی ہے کہ گائز ابھی ہم نے اس کو یہاں پہ سوئی بھی لگا دیئے اس لئے دیکھو یہاں پہ آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا اس لئے تھوڑا سا ہوا نکلی ہے ابھی اس سے یادہ نہیں نکل رہی ہے تو ابھی ہم اس کو یہاں پہ جا کے اس کو لوگ میں واپس سے رکھ دیتے ہیں کیونکہ ابھی دیکھتے ہیں کل تک اگر ہوا تو نکل جاتے تو ٹھیک ہے پھر ہم اس کے بعد اس کا ہم کچھ کرتے ہیں اور گائیز ابھی آپ کو یہ بچہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا کیونکہ یہ بچہ بھی کہیں چلا گیا ہے میں ادھر اس کے ہوا نکال رہا تھا ادھر یہ بچہ بھی چلا گیا ہے تو گائیز یار آج کے بلوگ ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکش بلوگ میں تب تک کے لیے بار